اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں آج کا vlog جو ہے وہ میں کوکنگ سے شروع کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں گو بی اور علو بنا رہی ہوں اگر آپ نے ہماری موٹیویشنل ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اپنی کوکنگ کا سکیجول بنایا ہوا ہے کہ مجھے ایوری ڈے کیا کوک کرنا ہے تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے کہ جب آپ اپنے بریکفست سے فارغ ہوتے ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کوک کرنا ہے تو آپ آسانی سے جو ہے وہ اپنی کوکنگ کر لیتے ہو کیونکہ کوکنگ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے سوچنا سب سے زیادہ مشکل ٹاسک ہے کہ آج آپ کو کیا بنانا ہے میرا خیال ہے ہر گھر میں یہی بحث ہوتی ہے کہ آج کیا کوک کریں اگر آپ ساری فیملی ایک ہی دفعہ بیٹھ کے یہ سکیجول بنا لیں کہ آپ نے ایوری ڈے کیا کھانا ہے بھی فائدہ ہے کہ ونٹر شروع ہو گیا اور ڈیز جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہو گئے تو اس طرح جب آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا کوک کرنا ہے تو آپ آسانی سے جو ہے اس کو ٹائم کو منیج کر سکتے ہو کہ اتنی کوکنگ میں مجھے کتنا ٹائم لگے گا تو اسی حساب سے جو آپ اپنا ریسٹ آف دا دے ہے اس کو پروڈکٹیو لی آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اپنی کیئر کے لیے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم نکال سکتے ہیں اور جس دوران ماما کوکنگ کر رہی تھی اس دوران پھر میں نے اپنا جولری باکس کھول لیا ایس اچھ کچھ کچھ کھولنے والا نہیں تھا لیکن جو ہینڈل سے ہم پر پلاسٹک لگاوا تھا اگر آپ نے ہمارا پچھلا بلاغ دیکھا ہوگا پھر آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے نیا جولری باکس لیا ہے اور یہ میں اس کو تھوڑا انباکس کیا اور اس کو پلاسٹک اتارنے کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ جو اس کی ہینڈلز ہیں وہ فل گولد نہیں ہے اور ان میں تھوڑا سا گلاس کا بھی پارٹ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پرانا جولری باکس ہی مجھے فرنڈ نے گفت کیا تھا اور اس کی حالت بہت خراب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایرنگ پہ ایرنگ چڑھا ہوا ہے اور پیر کہیں کا کہیں پڑھا ہوا ہے تو مجھے کافی ضرورت تھی کہ میں ری آرگنائز کروں جولری کو اس جولری باکس کے علاوہ ایرنگ پڑھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ جولری اورگنائزر جو ہینگ کرتے ہیں اس میں بھی ایرنگ پڑھا ہوا ہے اور یہ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ اس میں زپس ہیں تو آپ کی ساری جولری ایرنگ پڑھا بچ جاتی ہیں سب سے پہلے میں نے اپنے سارے تینوں لوکیشنز تھی ان میں سے اپنی ایرنگ نکالی جو کہ میں نے نئے جولری باکس میں ڈال لی تھی میں نے ٹرائی کیا جو سارے ایرنگ پڑھا ہوں وہ ٹریڈیشنل سٹائل میں ہوں کیونکہ وہ تھوڑے بھرے ہوتے ہیں اور تھوڑے زیادہ فراجل ہوتے ہیں تو پھر وہ سیکیورلی رکھے ہیں تو پھر وہ ٹھیک رہتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر میں نے جولری باکس کا جو ٹاپل حصہ وہ کھولا تھا اس میں باٹم ہاف پہ رنگ ہولڈر بنایا ہے اور جو ٹاپ ہاف پہ اس پہ تین یہ پارٹیشنگ ہوئی ہے جہاں پہ میں نے پہلے تو میں نے یہ دو باہو بلی رکھے تھے اور یہ ایک ہائنگ ایرنگز رکھے تھے لیکن بعد میں میں نے چینج کر لیا کیونکہ اورگنیزیشن کرتے ہیں ایسی ہوتا ہے ایک چیز ایک جگہ پہ رکھتے ہیں پھر بعد میں ایک اور چیز ملتی ہے جو اس جگہ پہ زیادہ ٹھیک بیٹھتی ہے پھر اس کو رپلیس کرنا پڑتا ہے تو جہاں جہاں مجھے جگہ ملی وہاں پہ میں رکھتی گی جیسے یہ میں نے جمکے رکھے تھے اس دراز میں لیکن مجھے لگا تھا کہ بن نہیں ہوں گے میں نے ان کو تھوڑا سا ان کی پوزیشن کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی نہیں بدلے تو پھر مجھے ان کو ٹاپ پہ رکھنا پڑا اور اوپر سے بہو بلی مجھے نیچے رکھنے پڑی اور اسی پھر میں نے باقی ساری بھی اپنی جولی رکھ لی اور یہ آپ دیکھتے ہیں پھر میں چیزیں ریرنج کر رہی ہوں میرے خیال سے چیزیں اورگنائز کر کے پڑی ہوں تو پھر بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے ایک تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری چیز کہاں پڑی ہوئی ہے تو پھر جب آپ کو چاہیے ہو تو آپ کو آسانی ہوتی ہے اس کو دوننے میں اور پھر آپ کو جب یہ ساری چیزیں اورگنائز کر رہی ہوں تو پھر آپ ساری چیزیں نکال کے دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ہے کتنی چیزیں تو چیزیں ایک دفعہ اور شفل کرنے کے بعد یہ میری فائنل سیٹنگ تھی یہ ٹاپ والے سے ایرنگ کچھ ایرنگ سٹڈ والے اور پھر رنگز رکھ لیا اور پھر ٹاپ پہ تین ایرنگز میڈل والے سیکشن میں کوشش کی تھی کہ ایرنگ دیزائن کے حساب سے ایرنگ کے حساب سے یہاں پہ میں تھوڑے پرل والے لائٹ گولد میں رکھے ہیں ادھر میں تھوڑے کلرفل والے جمکے ادھر میں نے یہ ہوپس اور یہ سیٹ یہ پیچھے جمکے اور یہاں پہ میں نے انٹیک کلر میں جو ڈارک گولدن ہوتے ہیں اس کلر میں ایرنگز رکھے تھے اور پھر لاسلی جو باٹم ڈرور تھا وہاں پہ میں نے وہ چیزیں جو ٹاپ پہ ہی فٹ نہیں ہوئی یہ میرے پاس کچھ سہارے اور پھر یہ باہو بلی میرے پاس ایک میڈل والے دراز میں بھی رکھے تھے یہ جو باٹم والے یہ پہلے پہنے ہیں یہ میں نے اسی باٹم پہ رکھ دیا اور پھر یہ میرے پاس کچھ سلور میں جمکے ہیں اور پھر سایٹ پہ جھوم رہا ہے اور الحمدللہ سے پھر ساری میری جولی اورگنائز ہو پہی اور یہ سب کرتے کرتے سایرا کو پک کرنے کا ٹائم ہو گیا اور بائی سم میرکل ماما نے کہا کہ ملائیں گا تم ڈرائیو کر کے جاؤ اور مجھے ڈرائیو کیوئے مجھے ڈرائیو کیوئے کوئی ایک ڈیٹھ مہینہ ہو گیا کیونکہ آخری دہو جہ میں ماما کے ساتھ اور پھر جو گاری تھی وہ ترن کری تھی اور پھر مجھے انٹرسیکشن کی بیچ میں مجھے گاری روکنے پہی اور پھر ماما اتنی پرشان ہو گئی کہ گاری کو ہٹ کرنے لگے لیکن ماما پرشان ہو گئی اس لیے میں کافی رائم سے ڈرائیو نی تھی لیکن پھر ماما نے کہا چلو کرنی ہے تو پھر ماما نے کہا چلو آج چل جاتے پھر سایرا کو پک کرنے کے بعد میں نے سوچے میں تھوڑا سا ورکاوٹ کر لیوں کیونکہ میں صبح تھوڑی لیٹ ہوتھی تھی تو صبح مجھے چانس نہیں ملا اور اس سچ میں کوئی ورکاوٹ نہیں کرتی پہلے میں کرتی تھی نائکی والے ورکاوٹ کو فالو کوئی آدھے پونے گھنٹے کے لیکن اب میں بس ففٹین منٹس ٹرائیڈ میل پر چل لیتی ہوں پھر میرا ورکاوٹ ہو جاتا ہے موسطی میں سٹیمنا ویلڈنگ اور پھر ویٹ اور اس کے بعد پھر ماما آخری جو کھانے کے سٹپس وہ فائنل کر رہی تھی اور پھر میں اپنی پوٹری کا کر رہی تھی انشاءاللہ یہ جب میں سارے ختم ہو جائیں گے تو پھر میں سارے دکھاؤں گی اب یہ پہلہ ہی ہے تو انشاءاللہ سٹی ٹونڈ تو بچپن میں میری جو بیس فرن تھی اس کو آرٹ کا بہت زیادہ شوق اور ماشاءاللہ سے وہ آرٹ میں تھی بھی بہت اچھی تو اس کے ساتھ رائے رہا کہ پھر مجھے بھی تھوڑا ہونے لگیا کہ میں نے بھی تھوڑا سیکھنا ہے تو ایسی جیسے میں بھری ہوتی گی تو پھر میرے انٹریسٹ ڈیفرنٹ آرٹس میں انکریز ہو گیا کچھ سال پہلے میں نے کروشے کرنا سیکھا تھا اور پھر آج کل میں یہ پوٹری مکارہ کر رہی ہوں اور اسی طرح پھر ڈینر کا ٹائم آ گیا اور یہ میری گو بی کی فائنل لک ہے اس میں گرین چیلیز ڈال دیا اور ساتھ میں کورینڈر ڈال دیا میرے بچوں کو جو ہے وہ گو بی کھانا پسند نہیں ہے تو میں نے ان کو گو بی کے پراتھے یوگرٹ کے ساتھ بنا دی اور ولاغ کو ختم کرنے کیلئے میں نے سوچا آپ کے ساتھ حلوہ شیئر کروں میرے پاپا کو ماشالہ سے بہت ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہلوے بنانے آتے ہیں اور ویکنڈ پہ انہوں نے گاجر کا حلوہ بنایا تھا اور ساتھ میں گجریلا بھی بنایا تھا تو یہ اس کے کچھ شارٹس ہیں اور یہ حلوے تو سردیوں کی سپیشالٹی ہوتے ہیں اور ہر گھر میں بنتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ